کیا آپ نے کبھی زندگی میں رسک لیے ہیں؟ رسک لیے ہوں اور فائدہ ہوا ہو یا رسک لیے ہوں اور نقصان ہو گیا ہو ایسا ہوا تو ہوگا یا آپ نے سنا ہوا دوست نے فیملی میمبر نے کچھ ایسا کیا ہو میں اپنے ایکسپیئنس شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کتنے رسک لیے اور مجھے اسے فائدہ ہوئے تو کیسے ہوئے نقصان ہوئے تو کیسے ہوئے ہوئے دونوں ہیں اس سے پہلے شکل صاحب کیا حال ہے آپ کے اسلام علیکم والیکم اسلام میرا حال بلکل ٹھیک ہے اور بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج پھر موقع دیا مدو کیا آپ کے ساتھ بات کرنے کا اور جو رسک کی بات ہے اس میں تو جیسے آج بھی ہم گھر سے نکلے تو رسک لے کے نکلے ہر قدم پہ ہر لمحے انسان کوئی نہ کوئی رسک لیتا ہے اس کے لیول ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں تو یقیناً میں نے بھی زندگی میں بہت سارے رسک لیے ہیں اور کچھ رسک میں فائدہ بھی ہوا ہے اور کچھ ایسے رسک ہیں جس میں نقصان بھی ملا لیکن ایک چیز جو میں نے سیکھی اس پورے پروسس کے درمیان میں جو مجھے ذاتی طور پر یہ سمجھ میں آئی کہ رسک لیے بغیر انسان کچھ حاصل اتنا نہیں کر سکتا جتنا رسک کے ساتھ کر سکتا ہے جب آپ نے رسک لیا اور آپ کو فائدہ ہوا اس میں آپ نے کیا خاص کیا کہ آپ کو فائدہ ہوا اور ایسا کیا ہوا کہ آپ کو رسک لینے کے بعد نقصان بھی ہوا کچھ ایسا ہوا ہی ہوگا نا دونوں فلیورز ہوں گے آپ کے پاس جیسے میں اپنی زندگی کی ایک مثال دیتا ہوں کہ دوہزار آٹھ میں اس وقت کہ پاکستان کے پرائم منسٹر گلانی صاحب تھے تو انہوں نے مجھے اپنے پاس مدو کیا وہ گورنمنٹ فارم کر رہے تھے اس وقت میں بیک گرونڈ میں تھوڑا سا انوالف تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ان کو تھوڑی ہیلپ چاہیے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تو مجھے پتا تھا کہ اس وقت پاکستان میں جو حالات ہیں بہت نازک حالات ہیں پریزیڈنٹ مشہرف کی گورنمنٹ کے دوران ٹروریزم بہت زیادہ پیک میں تھا اور ہر کوئی ایک دن ایسا نہیں تھا کہ جس وقت جو ہے وہ کوئی ہمارے پاکستان میں دہشتگرد حملے نہ ہو رہے ہیں اور اس ٹائم پہ بہت رسک تھا کہ کوئی بھی گورنمنٹ میں جائے گا تو اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے مشہرف صاحب کے خود کے اوپر دو تین حملے ہو چکے ہوئے تھے تو میں نے بھی رسک لیا اور میں نے سوچا کہ ہم اپنے کنٹری کو سرب کریں گے اور گیلانی صاحب کے ساتھ تھوڑا سا میں نے وہاں پہ کام کیا اور مجھے ابھی بھی یاد پڑتا ہے کہ ہم ایک بار لاہور سے اسلام آباد واپس آ رہے تھے تو ان کے انٹراج کے دوران تو جب ہم ایر بیس میں آئے جو پرائم میریسٹر کا تھا اور وہاں سے پرائم میریسٹر ہاؤس کی طرف جا رہے تھے تو وہاں پہ بھی انٹراج کے اوپر اٹیک ہوا تو اس دن مر بھی سکتے تھے رسک تھا ہمارے پاس جان بھی جا سکتی تھی لیکن ایک پیشن تھا کہ ہم نے کام کرنا ہے پاکستان کے لیے اپنے ملک کے لیے تو اس میں نقصان بھی کہہ سکتے ہیں نفع بھی کہہ سکتے ہیں اس میں آپ کو نفع کیا ہوا میرا خیال میں کہ نفع یہ ہوا کہ جو میرا پیشن تھا کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں جس میں ہم نے اس وقت کافی کام کیا پراغرس کی اس وقت جو بین ازیر انکم سپورٹ پرگرام بنایا آئی سٹیل رمیمبر میں فرسٹ میں ٹوزارڈ ایڈ کی بات ہے انٹرنیشنل اس وقت انٹرنیشنل دیویلیمنٹ سیکریٹری اف دیویلیمنٹ ڈاغلیس ایل ایکزینڈر پاکستان آئے تھے وہ پرائی مینیسٹر سے ملنا چاہ رہے تھے اور وہاں پہ ہمیں بریٹیش گورنمنٹ کی طرف سے دینی تھی تو اید تک کہ وہاں پہنچنیشنل جس میں ہم نے بھی کسی نا کسی ہاتھ چھوٹا موٹا جیسے بھی اپنا ہیسے دالا تو فائدہ آپ کو جو میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں کہ آپ کو بڑے لیویل تک ایکسپوزر ملا لرنگ ارنگ 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 کرنا چاہتا تھا وہ مجھے ملی اس کے انتر سیٹسفیکشن تو یہ تو میرے کچھ ایکسپیرینسز تھے یا کچھ جان پرچان تھی رس کے حوالے سے بڑا اچھا لگے گا کچھ آپ بھی شیئر کریں کہ آپ رس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اپنے لائف میرے نزدیک رسک ایک امپورٹن ایلیمنٹ ہے زندگی کا وہ آپ کو کامیاب بھی کر سکتا ہے نا کام بھی کر سکتا ہے لیکن زیادہ تار وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے میرا نہیں خیال کوئی بھی انسان جو کامیاب ہے اس وقت وہ بغیر رسک کے کامیاب ہے میں آپ کو جو بھی بات شیئر کرنے والا ہوں وہ اپنی ایکسپیرینس پیس پر کر رہا ہوں کہیں کسی کتاب سے نہیں پڑی کسی مووی میں نہیں دیکھی کسی سنی نہیں ہے لیکن ان کو جیا ہے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے میں نے رسک لینے کے بعد نقصان بھی کی ہے ٹھیک ٹاک اور فائدے بھی کی ہیں ٹھیک ٹاک میں دونوں کانٹیکس ایکسپیرین کرنا چاہوں گا شاید اس سے کسی کو فائدہ ہو جائے کہ رسک لینے ضروری ہے اور کس پوزیشن میں کس سیچویشن میں آپ کو فائدہ ہوگا اور کس پوزیشن میں کس سیچویشن میں آپ کو نقصان ہوگا ٹیفینیٹلی ٹیفینیٹلی اور جہاں بھی میں نے رسک لیا چھوٹا یا بڑے سائز کا اور کنٹرول میرے پاس تھا مجھے پھڑ پھڑانے کے لیے موقع تھا ہاتھ چپو چلانے کے لیے میرے پاس موقع تھا میری جان مجھے خود بچانی تھی مجھے کسی پہ انحصار نہیں کرنا تھا تو میں جیتا تو میں صرف یہی بتانا چاہوں گا کہ رسک ضروری ہے جتنا مرضی چھوٹا جتنا مرضی بڑا رسک لیں لیکن اگر اس کی درائیونگ فورس اس کا کنٹرول کسی کے ہاتھ میں ہے تو آپ دیفینیٹلی 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 گئنگ ترینیٹلی اور آپ نے ایک پرسنی چانس پر آنے کے لیے اور وہ ایک پرسنی نے ایک پرسنی نے ایک پرسنی نے ایک پرسنی اور اگر آپ رسک لے رہے ہیں پورا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے اور دیفینیٹلی آپ چاند لگا دیں گے اگر پیسہ ہے رسورسی ہیں انرجی ہے آپ اس کو ریکاور کرنے کے لیے اور لوگ کرتے ہیں اور ہوئے ہیں میرے ساتھ ایسا ہوگا ہے کچھ نے کیا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور میں اسے تریزنیٹ کرتا ہوں آپ کی ساری بات سے لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے سمجھ نہیں آیا اگر آپ اس میں تھوڑی سی اور روشنی ڈالیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں سارا کنٹرول تھا تو جب آپ دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں اگر آپ نے ایک کمپنی کو لی اس میں بھی آپ کے پاس دو چار پچاس جتنے بھی ملازم ہیں یا آپ کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں یا کوئی ٹیم ورک کر رہے ہیں ایون تو کہ آپ ٹیم لیڈ ہیں یا کمپنی کے سی او ہیں اونر ہیں یا فاؤنڈر ہیں تو ایک ٹیم کے ساتھ چلنا پڑتا ہے تو جب آپ رسک انالیسز کرتے ہیں تو اس جس نوٹ اپاوٹ یور پرسپشن یا یور نالیج ناؤ اب یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کی پوری ٹیم ہے جس میں دو چار چھے پندرہ پچاس لوگ ہیں how loyal they are towards the cause یا objectives اور ان کی skills کتنی ہیں دیکھیں میں اس کو clear example سکر اندر بتانا جاؤں گا میں نے ریسنٹ پاس میں کچھ investments کی اور investment میں نے کی کسی کے ساتھ ایسے پارٹنیش میرا کونٹیکس یہ تا کہ کنٹرول دوسرے شخص کے ہاتھ میں تھا پارٹنر کے ہاتھ میں تو اب مجھے شوائے اس کے اوپر trust کرنے کے یا wait کرنے کے انتظار کرنے کے اور کچھ نہیں تھا کیونکہ signatory ہی وہ تھا کنٹرول اس کے پاس تھا پیسہ اس کے ہاتھ میں تھا میں نے trust place پر کر دیا یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں اور جہاں پہ دیکھیں involvement لوگوں کی تو آپ کی زندگی میں ہر جگہ رہتی ہے you are born dependent and you will remain dependent ever یہ تو nature ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مصلاب self made or self grown ہم ہم جب بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں majority کی اور اس میں exceptions تو وہ ہر جگہ بھی رہتی ہیں ہر سوسائیٹی میں ہر فیلڈ میں ہوتی ہیں تو ہمیں exceptions ڈسکس نہیں کرتے وہ کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے فائنل یہ ہے کہ جہاں کنٹرول میرے پاس تھا by the grace of almighty میرے پاس لوس کرنے کے چانسز کم سے کم تھے لوس تو انسان کرتے ہیں وہ نفع نقصان تو چلتا رہتا لیکن ویسے نقصانی ہوئے جیسے کسی کے اوپر ڈیپینڈ کر کے ہوئے risk is must risk is vital risk is need of the art if you want to achieve what you want to achieve in your life if you want to become what you want to become بڑی خوبصورو دات کی آپ نے اس میں ایک چیز اور ایٹ کرنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جو رسک ہے وہ تو لینا بہت وائٹل ہے جیسے آپ نے بھی کہا لیکن اس کے ڈیمینشن ڈیفرنٹ ہے ڈیمینشن میں یہ کہ آپ نے خود ڈیریکٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا کسی کے ساتھ انویسمنٹ کی اور آپ کو اس میں بڑا نقصان ہوا تو اگر اسی کو کسی اور پروسپیکٹ میں دیکھیں کہ جیسے میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں ایپل کی نام لے لیں شل کا نام لے لیں تو وہ سٹاک ایکسچینج میں جب آپ اپنے شیئر بیجتے ہیں تو لوگ شیئر خریدتے ہیں انویسمنٹ کرتے ہیں اور جب وہ انویسمنٹ کرتے ہیں تو ان کمپنیز کی جو ڈائریکشن یا ڈسین میکنگ کا پروسس ہے وہ ان شیئر ہولڈرز کے ہاتھ میں نہیں ہوتا یہ صرف انویسمنٹ کرتے ہیں شیئر لینے کے لئے ڈسین کوئی اور کرتا ہے تو واپس وہی میری بات جو میں نے پہلے کہیں میجھے لگتا ہے کہ بہت امپورٹن ہے کہ جب آپ رسک لے رہے ہیں رسک تو وائٹل ہے امپورٹنٹ کے لینا ہی لینا ہے لیکن جب آپ رسک لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے کتنا کلکلیٹ کی ہے کتنا انرلائز کی ہے اور بیکگراؤنڈ نارلیج کتنا تھا آپ کے پاس جس نے آپ کو سکیور کی ہے خالی رسک لینا کمال کی بات نہیں ہے دیکھیں آپ جیسے کمپنیز کی بات کریں وہ ہے ایک جنرل لائف سے اوپر وہ میں کیسے بات کروں گا وہ ہے سسٹم وہ کمپنیز ایسے رن کرتی جیسے کہ مشین رن کرتی ہے میں بات کر رہا ہوں میٹر کلاس لور میٹر کلاس اور اپر میٹر کلاس جو کمپنیز فارم ہوتی ہیں ان کی جب آپ بات کر رہے ہیں ایک شیر ہولڈنگ پیس کمپنیز ہوتی ہیں وہ سسٹم بن چکے ہوتی ہیں اس میں کسی کا کسی کو کنٹرول نہیں ہوتا بٹ سسٹم بھرکس فر ایسے سنگل پورسن آپ کو مجھے آپ کو مجھے آپ کو مجھے آپ کو مجھے تو وہاں پر کسی ایک کی ہاتھ میں کوئی کنٹرول نہیں ہوتا as for as my understanding is concerned I totally understand that I think اس کے اندر وہی بات آ جاتی ہے I hope کہ آپ agree کریں گے میری سبات سے کہ یہ جو stock exchange کی بات کی یا بڑی کمپنیز کی بات کی they are very well regulated جب آپ ان کے ساتھ investment کریں جب lower class یا middle class میں کسی نئے venture کی بات کرتے ہیں investment کی بات کرتے ہیں that is more based on the trust اور خاص طور پر اس business کا idea کیا ہے اور اس business کا پورا جو ہے نا وہ prospect کیا ہے انکم کیسے آنی ہے investment کہاں جانی ہے تو I agree کہ اس prospect میں اگر آپ کے پاس control زیادہ ہو تو یقینا آپ اس کا بہتر اس رسک سے بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں thank you so much appreciate your time finally if you're not able to achieve something in your life what you want to achieve in your life without taking a risk then you have no right of complaining take risk take ownership and have a control over it then you will have 100% success if 100% 99% and if you take a risk and keep things on other people's shoulders then you have 1% chances of winning and 99% chances of losing but if you don't take a risk you're losing 100% risk is important for your life take one test your skills test yourself and don't forget to take care of yourself as well if you want to and you don't forget to take care of yourself